اسلام علیکم ویوورز کیسے آپ سب لوگ ہوفلی آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ سب کا اپنا چینل بچیس پیرٹس انفرمیشن جہاں میں لے کے آتی ہوں آپ کے لئے اور آپ کے لئے برڈس کے لئے بہت ہی انفرمیٹی ویڈیوز تو ویوورز آج میں کس ٹوپک کے بات کرنے جارہی ہوں ہم بات کرنے جارہے ہیں آج سیزن کے ریلیٹیٹ کی کس طرح سے ہم نے اپنے برڈس کو بچانا ہے اس سیزن میں جتنے بھی پرابلمز ہمارے ب عزیز ہو سکتی ہے کچھ بھی انہیں الرجیز وغیرہ ہو سکتی ہے کسی بھی قائن کی تو ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پہلے بھی اس ٹوپک پر بات کر چکے ہیں بہت بار لیکن اس پر جتنی بات کی جائے اتنی کام ہے کیونکہ جیسے کہ سٹارٹنگ میں تو ہر شخص پر خوش ہو رہا تھا اس ریلیٹ سیزن کو لے کے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہر برڈ لور جس نے برڈز رکھی ہیں وہ پریشان ہوتا جارہے ہیں اپنے برڈز کی کنڈیشن کو د دیکھتے ہوئے کہ برڈز ایکسپائر ہونا شروع ہو گئے ہیں بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمارے برڈز کرپریٹمنٹ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے ہیں اور ہمارے رینی سیزن کو بھی انچوائے کریں اور ہمارے برڈز کو بھی کچھ نہ ہو تو ویورز آپ کو اپنا ٹائم ویس کے بینہ ہی آجاتے ہیں اپنے آنس کے ٹاپک کے جانب جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو کو سکپنا کیجئے گا اینڈ نمبر ایک پر جس پر بات کرنے جا رہی ہوں کہ کون سی ٹپس جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ان کے برڈز کی کیجئے صفائی کا بہت خواہ رکھنا ہوگا کیونکہ آپ نے اپنے برڈز کی کیجئے بہت زیادہ بہت زیادہ میں شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی جو ڈروپنگ ہوتی ہے برڈز کی اس میں سے کچھ ایسے بیکٹیریات وغیرہ ڈویلپ ہوتے ہیں جس سے آپ کے برڈز کی بوڈی میں متز ہو سکتی ہیں تو اس ٹائم پر آپ ہر طر اپنے برڈ کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں جہاں آپ بیک میں ایک برڈ صفائی کر رہے تھے یہاں اس ٹائم پہ آپ دو سے تین برڈ صفائی کریں گے تاکہ آپ کے برڈ کو کسی قسم کے جمس نہ لگیں یا ان کے کیج میں کوئی جمس پیدا نہ ہونے پائیں اور سپریر تو بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد نمبر ٹو پہ آ جاتے ہیں ہم کہ اگر آپ کولر وغیرہ کا یوز کریں تو آپ اپنے برڈ کے کیج میں جو بھی کولر یوز کریں گے اسے پانی کا استعمال نہیں کریں گے اگر آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے برڈ کے کیج میں ونٹیلیشن کا ایشو آ جائے گا اور آپ کے برڈ جو ہے ہمیڈیٹی کی وجہ سے بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے اور ایکسپائر ہونا شروع ہو جائیں گے ان کا دم کھٹنے لگے گا اور نمبر ٹھری پہ ہم بات کریں گے سوفٹ ووڈ سے ریلیٹیڈ بہت سے لوگ اس ٹائم پہ سوفٹ ووڈ دینا بند کر جاتے ہیں کہ اس میں فنگس وغیرہ آ جاتی ہے جرمز بکٹیریاز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے برڈ کو فائدے کی وجہ نقصان پہنچاتے ہیں لیکن میں اس بات سے اگری نہیں کرتی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے برڈ اس ٹائم مالٹ پہ ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ڈائیٹ کی تاکہ ٹو مانس کے بعد وہ آپ کو بیسٹ پرفارمنس دے سکیں بریڈنگ سیزن میں اگر آپ انہیں سوفٹ ووڈ نہیں دیتے یا اچھی ڈائیٹ نہیں دیتے ہلڈی ڈائیٹ نہیں دیتے تو نیکس آنے والی سیزن میں آپ کو اچھی پرفارمنس کیسے دیں گے تو آپ اپنے برڈ کو سوفٹ ووڈ دے ضرور لیکن آپ کیا کریں گے کہ آپ سوفٹ ووڈ کا جو ٹائم ہے ان کی کیج میں رکھنے کا وہ کم کر دیں گے کہ آپ 10-15 منٹس اپنے برڈ کے کیج میں وہ ڈائیٹ یا سوفٹ ووڈ رکھیں گے جسے وہ سارے کا سارا فینش کر دیں گے دن آپ وہاں سے ہٹا دیں گے اس کی قوانٹیٹی اور اس کی ٹائمنگ کو شورٹ کر دیجئے لیکن اپنے برڈ کو سوفٹ ووڈ یوز ضرور کروائیں کیونکہ یہ ان کی ہیلتھ کے لیے اور بیسٹ پرفارمنس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس کے ساتھ یہ آپ کے برڈ کی امیون سسٹم کو بھی سٹرانگ کرے گا جس کی وجہ سے تیورینی سیزن میں آپ کے برڈ کے ساتھ پرابلمز ہوں گی ان سے لڑنے کے لیے ان کے اندر قوت مدافعت پیدا ہوگی یہ تو بات ہوگی سوفٹ فوڈ کی اس کے بعد آ جاتے ہیں نمبر فور پر نمبر فور پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے برڈ کے پانی ہے کیج میں جو آپ رکھ رہے ہیں سپورٹ کو بار بار واش کریں پانی کو بار بار چینج کریں پانی کو گندہ نہیں ہونے دیں نارمل تازہ پانی اپنے برڈ کے کیج میں پروائیٹ کریں اور رات میں کبھی بھی اپنی برڈ کے کیج سے پانی نہیں نکالیں اس کے ساتھ ساتھ بات کر لیتے ہیں کہ جو بھی آپ کے پاس میوٹیشن ہے یا جو بھی آپ کے پاس برڈ ہیں جو ایکسٹر برڈ ہیں جن سے آپ نے بریڈ نہیں لینی ان کو آپ ہینڈ اوور کریں سیل کریں یہ بہت بیسٹ ٹائم ہے کیونکہ جو لوگ میوٹیشن پر ورک کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پر وہ لوگ سیل کر رہے ہوتے ہیں سوری پرچیز کر رہے ہوتے ہیں برڈ اپنی برڈ کی جو پیر پیرنگ ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کیونکہ ٹو منٹس پاکی ہیں نیکسٹ بریڈنگ سیزن آنے میں تاکہ وہ اپنے برڈ سے آنے والے سیزن میں اچھی بریڈ لے سکیں وہ ابھی سے اپنے پاس برڈ لے کے آتے ہیں تاکہ ان کو تیار کر سکیں بریڈنگ سیزن تک تو جو آپ کے برڈ ہیں ایکسٹر انہیں آپ سیل آؤٹ کریں اور آپ پروفٹ کمائیں تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے کسی نئے ٹوپک پہ کسی نئے ویڈیو میں تاکہ آپ جان سکیں کہ اپنے برڈ کی کیر کیسے کرنی ہے انہیں بریڈنگ سیزن کے لیے ریڈی کیسے کرنا ہے ان کی کیا کیا ڈائیٹ انہیں دینی ہے ان کی صفائی کا کیسے خیار رکھنا ہے مجھے اپنی دعا بھی آتے کے اپنا دھیڑ سا خیار رکھے گا ملتے ہیں آپ سے کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ